ماشاءاللہ عزیوکار مومنین کرام یہ تھے زاکر مصافرہ شام جناب عزیم عباس ربالبی اپنے مقصود انداز میں نظرانِ عقیدت بیان فرما رہے تھے قبل اس کے کہ انتہائی میرے لیے انتہائی قابل اترام فخرِ ملتِ جعفریہ پاکستان جناب کاریلکہ سید بیرل مصحب عزیوکار عزت امام باہر سید زکیر نسلین قازمی صاحب رونک افروز میں مروں آپ سید کے سلام ممر کے وارث ہیں وہ رونک افروز میں ممروں یہ ایک مجلس اعزا کا اعلان سمات فرمانے اسی امام بارگاہ میں نوز راج کو سالانہ مجلس اعزا سفیر امام علی مقام جناب حضرت مسلم نقیل امیر مسلم نقیل علیہ السلام اور ان کے عظیم بیٹوں کی یاد میں جو ہر سال مجلس اعزا منقض ہوتی ہے انشاءاللہ منقض ہوگی جس میں چھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ جو ہے یا کل تک انشاءاللہ ذاکرین کے میں آپ کو نام بتا دوں گا بر محمد وعالی محمد بلانتر صلوات بہت زیادہ تعداد میں آپ لوگ ہیں لیکن بہت کم آپ جو ہے وہ صلوات پڑھ رہے ہیں غلام فرہ سرکار جو ہے بل شاہ صحیح فرماتے ہیں اور ایک ربائی صرف پنجابی کی بڑے خوبصورت اور پڑھے لکھے لوگ مومنین سارے جو ہوتے ہیں وہ انپرد کوئی بھی نہیں ہوتے پڑھے لکھے لوگ آپ بیٹھیں آپ نے بہت ہی صلوات اگر شاہ صاحب کے سامنے ایسی صلوات آپ نے میں گزارش کروں گا کہ نہیں پڑھنی ہے کہ یہ کچھ چالیس میرے خیال ہے پیتالیس سال سے لگتار ہماری دو روزہ مجالے سے ہو تین کو بھی پڑھتے تھے اور چار کو بھی جون میری ڈوٹی کے اندر بھی یہ پڑھتے رہے ہیں تو یہ صلوات جو آپ نے پڑھی ہے سرکار بل شاہ صحیح فرماتے ہیں جمن مرن تو بریے رب میرا کھینڈا پینڈا نہ غیر کلام کردہ جمن مرن تو بریے رب میرا کھینڈا پینڈا نہ غیر کلام کردہ دینڈا روزی ترکدہ نہیں روزے نہ نماز صبح و پیشی شام پردہ تہکو رال وظیفہ او نال ساڑے ذل جلال والے اکرام کردہ تکسم راب دی بلیا رب میرا آل محمد تدرود و سلام پردہ بلند تر جس طرح آپ کا ایک میار ہے بلند تر سلوات پڑھیں یہ آپ کا ایک میار ہے گرمی ہے لیکن آپ کی دعاوں سے سارا موسم جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے درجے جو ہے وہ گر گیا ہے جو صبح جو تھا کتنی گرمی تھی تو سلوات پڑھنے کے معاملے میں کنجوسی جو ہے وہ برائے کرم نہ کیا کریں یہی ایک ہمارے پاس ایک ایسا ہم نے سامان مہیا کرنا ہے جو کہ آگے جا کر شاہ صاحب جیسی ذمہ دار شخصیت میرے اس آسان میں ان کا شمار ہے یہ بتائیں گے کہ آگے جا کر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کتنی کتنی تابندگی اور کتنی رکھ شندگی کے ساتھ میں نے سلوات پڑھی کتنے اپنے چہرے کو میں نے بلند کیا اور میں نے آل محمد پر جس میں اللہ خود شامل ہے تو آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ اب میں بغیر کسی وقفے کے جنابکاری القصائد بیر المصائد بہت ہی قابل اترام فخر ملت اجاب ہر دور میں تحریک میں میں نے شاہ صاحب کو سن سیاسی میں دیکھا سن سیاسی میں میں نے دیکھا مرحوم مقفور سردار شیر خان شہید ہو گئے وہ تو عظیم المرتبت تھے جو شہید ہو گئے تو ان کی بزم کے یہ جو لوگ ہیں یہ بہت ہی پیار کرنے والے ہیں بڑے خاندانوں کے خانوادے ہیں یہ بڑے بڑے جو موزع ہیں ان میں سید کسران کا نام ہے تو یہ ہماری بانی کی حیثیت سے آتے ہیں اور آپ کے دیدار کے لیے آتے ہیں کہ وہ وہاں پر ہماری کیا ہم نے کیسے کیسے وہاں پر وقت گزارے اور اس طریقے سے آپ نے آپ کے اور ان کے درمیان میں بالکل اب میں حال نہیں ہوں گا جناب زیوکار عزت امام باغ سید زکیر نسلین قازمی مشہدی آپ سید کسران سے ملتمیس ہو بیان فرمائیں بھر محمد وعالی محمد بلند تر صلوات اللہ حسن صلوات پر وعالی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد عبادت سب نیام پھر بھی خاندان تطہیر تے کھلے دل دنال صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ میرے عزیز بھی صلوات پر متعلق گل کی تھی بہ کتنی عظیم عبادت صلوات میری گال نہیں سکی صاحب دی گال بات نہیں کسے مشتہد عالم دی گال نہیں میرے چھےوے آقا امام جعفر صادق اللہ سارے سرکار دی جا تو کی سروات پڑھو سرکار فرمیدن صلوات متعلق سواڑی کو ایسی خاجات ہوگے مشکلات ہوگے پریشانی ہوگے جتنی بلند آواز دن صلوات پڑھو وہ توڑی اتنی جلدی مشکل احسان ہوسے اے میرے چھےوے آقا دا فرمانے اجی صلوات پڑھو اللہ 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 نارا ہے تکویر بہت آپ نے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو تو موسم بڑا پیارا بن گیا ہے صبح بڑی گرمی ہے شدید گرمی آئی تو موسم بڑا سوڑا باتھنڈا ہو گیا ہے تو نام نہ ہو چایا ہے جیڑا چوداندہ بھی خال رکھے جس کو علیج عباد شاہ جھک دائے جس کو یہ چودان جھک دے ہیں اس بینیاز بنام ایسے سونے انداز نے چاہو تاں کہ لوکانو پتہ چل جاگے کہ ذکرِ حسین دے ویچ علیدِ شیعہ بے کے حسین دے خالق کو یاد پہ کرے لے نارائے تکویر سبحان اللہ نارائے تکویر نارائے رسالت نارائے رسالت نارائے رسالت نارائے حیدری نارائے حیدری حسینیت 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 جزیدیت جنابِ زارادِ دشمنتِ لانت نارائے 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 بیٹھے نارائے 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 بھی شائع چھوڑ کے آکے پاک رسول دی دھی دی خدمت کیس حسنین دے جوڑے دھوتے پوشاکان دھوتنیا پاک زارا دے برتن دھوتے بہاریاں ڈٹنیا تے مقام کیا ملی آئے رسول جی ہستی دھی کر کے سڑے دائے مولا تو انبستہ رکھی علی جی امام دھینڈ کر کے سڑے دائے پھر زیادہ سوال کیتا گیا ہے ایڈ اصا گل زہن دے بچا گئے میں امام زمانہ کو گوا رکھ گیا تھا میں یاد کر کے آکے گلوں قدی نہیں کیتی جی لی زہن دے بچا گئے مرتے کر دینا پاپڑے عقیدے دینا شاہی چھوڑ کے آئیں گی تنو کیا ملی آئے پھر زہ دیئے میں نے اتنا کچھ ملے آئے میں ڈس ہی نہ سکتی ایک دن بھرطن دونی بیکھیئے یا کہنا توارس جناب محمد مصطفیٰ سارے حضور دیزاتوں کی شلوات پڑھو اللہمہ خرامہ خرامہ چلدے ہوئے جناب فضا دیکھو لائے آکے شفقت پیار دہات سارتے رکھے آئے دیکھ کے آجن فضا تو عام مصطور نہیں جاگنا نیازوں سے عام بی بی نہیں تو ایک بہت بڑے ملک بھی شاہدادی ہیں شاہی چھوڑ کے آئیں ہیں میرے گھر زہرہ دے گھر دے بہاریاں ماریاں نہیں برطن دھوتے نہیں حسنین دے کھانے تیار کرے لیے سارا دن کمان دے وچ مصروف رہاں دی گئیں آخر تھک ویندی ہو سے حت بن کیا دی یا رسول اللہ غلط بیانی توڑے سامنے نہیں کر سکی انسانہ تھک ویندیاں لیکن تاہیں نبی دی نبوت تی قسم جاگنا نیازوں سے ہیں اہلیج امام دی امامت تی قسم جاہم نے سارا کمہ تو فارغ ہو کے آپ نے ہجرے دے وچوان کے بہن دیاں دو میں جوان آنے جنت سردار علم لدونی دوارس حسن مولا حسین دو میں شہدادے آویں دے ایک سجے پاسے بہویں دے دوجہ خبے پاسے بہویں دے اس پیار دن ارمہ ہوا دے کہ اماں تیری طبیعت تا کیا حالے تین نبی دی نبوت تی قسم میں سارے دن دی تھکان دور ہو گئے دی سارے بولو سارے مولا توانو بستہ رکھے سبحان اللہ بہت پیار دے نہ سوندے بیٹھے ہو تے میں بہت جردی جردی توانو دو چار قصیدے سنا ماں امام زمانہ بھی آمد بے واسطے واجب سنگے ایک سارے اچھی سڑوات پڑھو اوزباللہ اے سمیان علی منہ شہتوان اللہ نراجیم بسم اللہ اوہ راما نرائیم پڑھو سلوات اللہ بسم اللہ بس اتنا خطبہ تواری طبیعت اوڈینیا ایک دو روانیاں نظر کرنا کیا نہ ہو ارکا جہاں رب کونین کے رازوں کو اہلی کہتے ہیں یہ مولا توانو بستہ رکھے بسم اللہ کرام رب کونین کے رازوں کو اہلی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو اہلی ارکا جہاں تم تو کہتے ہو کہ اہلی جزوے عبادات نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو اہلی کہتے ہیں اچھانانا حیدری سلامت رو شہباد رو تو اڈی طبیعت کو ڈینیا ایک اور بھائی سننا چاہنا کل نفس زیکت الموت بابا ہر چیز نے موت تا زیکت چکھنا ہے لیکن مومن دے متعلق سرگاردہ فرمان مم ماتا علا حب آل محمد ماتا شہید جگہ ساڑی محبت رکھتا ہے وہ مردہ نہیں وہ شہید تا شہید ہوندہ زندہ جہاں مومن دا آخری وقت ہوندہ سجند 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 سارے کول بیٹھے ہوندین تا آپ اس تو بیچے میں گوئیاں کریں دین ہون خاموش ہو گیا ہے ہون اکھی بند ہونگیاں شروع ہو گئے ہون مو بند ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن اللہ گواہ مومن خاموش نہیں ہوندہ مومن دی زبان تک وی زیفہ ہوندہ ایک ورد ہوندہ ار کاریاں وقت نزا زبان پہ رہا یا علیم دا وقت نزا جاغنا نیاز اسے زبان پہ رہا یا علی مد اور قبر میں یہ کہتے اٹھا یا علی مد ار کاریاں موسن میری لا عدم وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی نرہ بھی گئے ہو یا علی تھکی نرہ نرہ مل کے حضری نہیں میرا دل چاندہ میرو بھائی اور پڑ سا سیدو سیدو امڈی سیدو سیدو سار چاندہ ایک مشورہ دینا چاندہ آپ اپنے بھائی بھائی شکرہ دینا چاہنا جب بھی کہیں کسی سے سنو یا علی مد جب آؤ حید سلامت ہو جنت بن گئی مولا کو گوا رکھ کے پیادا چوٹھی خوش آمد کرن والے بندے تھے اللہ دی لانت تھے اتنے پیار دینا لبادت کر رہے ہو طبیعت راضی ہو گئی اور کچھ میری طبیعت خراب آئی اور طبیعت میری ٹھیک ہو گئی تو اس پیار کو لے لیا میرا دل چاہتا میں لمبا بھی نہ ہوا زاکرہ دی انشاءاللہ لینڈ لگی ہو یہ کسیدے دو چار دینا جلدی جلدی سنا مان نچا انتالی گزر گئے خیبر فتح نہ ہو یہ روز سندے رہنے ہو ہر شیعہ دے بچے کو گلی آ دے میرا محمد میرا رسول آپ نے مرضی دینا کو کوئی کم کریں دے ہی نہیں جس وقت تک اس خالت بھی منشا نہ ہو گئے اللہ دے حکم دے نال چالیاں ڈیاں دہا وعدہ انتالی دی گزر گئے ایک ڈی رہ گیا باقی رسول پرشان پرشان نہ ہو اون کو بلا جس مشکل دے غیب رائے کے انبیاء دی مشکل کشائی کی تھی جاگ دے بیٹھے ہو جنا حضور حکم ملی آئے میں گل ساری چھوڑ کی ہے سرکار رسالت ام آپ نے مو مدینہ دے پاسے کی تا مو مدینہ دے پاسے کر کے آپ نے برا علی کو سڈ ماری کی سڈ مارن دی رہائی یا علی مولا مسجد دے بیٹھے لب بیک آکھئے کول بیچھائے کمبر عرض کریں دے مولا اس وقت میں تو دے کول بیٹھا ہوں سجے کب بہور کوئی بندہ ہی نہیں کہیں دے نا سرگار فرمین جلدی کر میرا گھوڑا تیار کر میں کو اپنے سردار محمد نے خیبر دے ویجات کی تا ہے یہ دے ہن میں دو جملے سنانا چانا یہ میری گل نہیں قبلہ خیر ومن نتکانی دے مولا درجات بلان فرمائے بہت بڑے عالم آئے انہ دے میں لفظ درہا رہے انہ لفظ سوا مولا دے روح نو پہنچا ہوئے وہ فرمین دے سرکار گھوڑے تے سوار ہوئے امام المبین دے نل ہر شای کلام کریں گھوڑے دی طرف دیکھ کیا دیں یاد رکھ آج میں تیرے نل او کم کرنے جڑے زندگی دے وچ نہیں کی تے آپ لی زبان دے چرز کریں دے سردار روکے کام سرکار فرمین دے میں تین لگام دی چھکی ڈینی ہے چابک دا استعمال کرنا ہے پیر دی ٹھوکر لانی ہے مولا کیوں میں کوئی آپ نے سردار نے خیبر دے یاد کی تے میرا انتظار کر رہے اے خیر ممند کانی صاحب دے لف جس ہوئی دا ہم وہ فرمین دیا کہ گھوڑا اپنی زبان دے مولا میں اتنی تکلیف دے سو تو سم مالک زمین ہو اب اتراب نہیں مالک زمین ہو ہی میں کیوں نہیں کریں دے اس مدینے دے پہاڑ دے خیبر دے پہاڑ دے مل جاوے تاں کہ میں اگلے قدم چاہو ان کے نبیان دے سردار دے سلام کر آیا بستے رو مختصر کر گل چھوڑ جاو نال جاوے محمد حلی مولا خیبر دے چاہے حضور نے اپنے ویر دست اقبال کی تائے جتھا رسول دے چیرہ سردار دے چیرہ پریشانے جنہ حضور دے چیرے پریشانی لی ٹھئی ہے نا حلی مولا خط بن کے کیونکہ علی مولا دے فرمانے میں محمد غلامہ چک ادنا جا غلام ہیں مولا علی سرکار دے خود فرمانے سرکار نے ہتھ بن کے جلی اپنے سردار نے غل کی تی آنکھو تے اتر مصرے سنا دیا آنکھو یہ حدیعہ اچھ سلوات پر والے محمد محمد میدان لوگ چھوڑ چکے ہیں تو کیا ہوا حاضر ہے یہ غلام جو حضر محمد کے واسطے میدان لوگ چھوڑ چکے ہیں تو کیا ہوا حاضر ہے یہ غلام جو حضر بلان کر کے حضر یا یا شوا میدان لوگ چھوڑ چکے ہیں تو کیا ہوا حاضر ہے یہ غلام جو حضر احمد کے واسطے ہاتھ بلان کر کہ حضر سرکار علی 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 دیتھ جنگ ہوندی رہی اتنے جنگ یوں بہادر اتنی ٹوڑی فوج کرن دی کیا رہی اے اس دو سو کرن دے کیا رہی ن mé سوا سر سر کار دے کے دن کھانے کنام لاتو پیار ہا سبی لگ میں کنام لاتو بھی بھی مار ہے سبی کھانے کا نام لو تو فیرار ہے سبی مولنے کا نام لو تو بیوار ہے سبی ہر ایک سوچتا تھا موسیبت نیا پسے آئے تھے ہم تو مال غنیمت کے واسدے موسیبت نیا پسے موسیبت نیا پسے موسیبت نیا پسے موسیبت نیا پسے سرکارِ علی علیہ السلام آئین خیبر دے میدان دے ویچ سارا خیبر نہیں سننا مرحب اپنی یادت کے مطابق جیوے انتہ لیڈی جیوے آنکھاں اپنے بیڑیاں دے نرک کریندہ رہی آئے دیکھ کیا دے آمہ وادے تو ناسی آپ پہ بیندے مجھے کہا لے نا جڑا آج جا کھا سنتا لیڈی آمہ اس وقت اللہ دا شیر بپھرے آئے سرکارِ علی علیہ السلام دے چیرے تے جلال ہے دیکھا دن گو اور تے جا تے رہا آلے جنہیں گے پھریاں تے جا چھوڑ تے رہے بھارتے رہے ہے گری بسم اللہ خیرہ بسم اللہ خیرہ سلامت رہو میرا تیتواتا سردار اور شیعان دا پہلا امام سرکارِ علی علیہ السلام رضی ترہ دیکھے کیا در وہ آرے جا تے جا تے رہا آلے سے دے گے ہاں پھر آرے تھے جا چھوڑ تے رہے باگتے رہے اب تھوڑی دیر تھے میرا اتدار کر میں آلہ ہوں تیری مرمت کے واسس بسم اللہ خیرہ مولا سلامت رکھے مولا تو انہوں بستہ رکھے ایک سیدھا اور پر دیاں پہمہ جی نچا چلو اچھی سلوات پڑھوالے محمد دیوار سارے سن لو نبی دا فرمان 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 نبیات سردار نے جری گل کیتی ہے علی مولا دے متعلق اوپر نے ثانی سنایا کہنا سر کیا بھائی ہاں بھائی بجو علی مولی جانے سارے سنلا دیئے حیدری جری میلہ سے آغازیں گل کیتی ہے مدینے والے سیدان دی لجپالی سنانا چاہنا کہ کتنے بڑے لجپال ان مدینے علی صحیدان دی لجپالی سنانا چاہنا بغیر وضا تیامائی پاک نبی نے خود فرمایا رات جہان لنو کھول دسایا پاک نبی نے خود فرمایا رات جہان لنو کھول دسایا مرتا سمگیو یہ او دربانے مرتا سمگیو یہ او دربانے ساڈی آلین جو دھلے مانے سارے سن لو میرے مولا علی بسم اللہ قرآن تو ہڑی سنن دی بھی کیا بات میرے مولا علی بادشادہ اعلان سلونی سلونی قبلان تف کے دونی پچھو میں زمینہ دے رہا تو آسمانہ دے رہا بہتر جاندہ اس وقت مسلمانہ تو میں دارائن قربان کران آدھائی آلی بہت بڑا دعویٰ کیتا نے زمینہ دے رہا تو آسمانہ دے رہ زیادہ جاندہ میں سوال کرنا چاہنا علی مولا مسکرہ کے فرمیندے نے پچھ کیا پچھنا چاہنا ہے آدھائی آلی یہ دے سو او کلے جانواریں جڑے انڈے دیں دے ہیں نیازو سین جاغنا ہے کلے جانواریں جڑے بچے دیں دے ہیں سرکار دے کے مسکرہ کے فرمیندے ہیں او جانوار انڈے دیں دیں جنہ دے کانن اندر او جانوار بچے دیں دیں جنہ دے کانن باہر آدھائی آلی سوچے ہی نہیں جانوار نے اللہ بھی بہت بڑی وسی کہنا آسے سوچا نہیں سرکار دے کے فرمیندے ہیں یہ دسا تیرے ہاتھیا انگلیاں کدھنی آئیں آدم مولا کو پچھنڈواری گال لے میرے ہاتھیا انگلیاں پانگین آئے ہاتھ ہاروے لے میرے سامنے راند آئے علی مولا دے کے فرمیندے ہیں میں کوئی رب اکبر دی قسم جو میں تو وہاں کہا ہاتھ ہاروے لے میرے سامنے راندھا ہے جو میں پوری کائنات بارک میں علیہ دیاں کھیاں دے سامنے اس محفل دے ویڈ ایک انگریز بیٹھا پہ بڑی داناکوں میں یاد ہے مسلمانہ دا خلیفہ جڑی گل کریں دا اس دے ویڈ کوئی راز ہوں گا اس نے تحقیق کرنی شروع کی تھی ہے جنگلہ دے پھری آئے سہرامہ بھی سہر کی تھی ہے دریامہ دے پھری آئے پورا نتیجہ کٹ کے سہر کر کے تکیاد آئے کھل کے لات دا کھال کے لیے یہاں ساری مخلو کی دے سامنے بڑی ہے جیو جیو ہاتھ بلان کر گیا ہائے دری یہ انگریز پوری تحقیق کرن تو بات گھل کے لیے پھر آئے ہمائی کھل کے لات دا ہالکے علیے یہاں ساری مخلو کی دے سامنے بڑی ہے کیا سمجھا اکل ہے رہا نہیں کیا سمجھا اکل ہے رہا نہیں ہی پردہ جو کے جدر دان ساری سونے اللہ سلامتو سلامتو حیدری اس پاس انہاری بسم اللہ آواز آئی ہے ایک شیر ایک بار بس مولوی نا لکا 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 مولوی نالکہ مولوی نالکہ مولوی نالکہ مولوی نالکہ مولوی نالکہ ایر آمادم کر چھوڑی چودہ دی ملا مولوی نالکہ 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 آیا مولوی آخری شیر کوئی وضاحت نہیں شیر اپنی وضاحت آپے میرا ایمان ہے کہ اس مجلس سے چودہ موجود دن انجھے گا لینا چودہ موجود ہے چودہ کو گواہ رہا کے گل پہ کرینا ہے کیا پیدا چودہ دے ساگھلے گل کرے داپیاں آگے روک چاہت میں گل خوشے داپیاں چودہ دے سامنے گل کرے داپیاں اپنا ہمام آپ hogر چاہت میں گل کرے داپیاں چودہ دے سامنے گلد کی موسیقی 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 نادان مارے گئے سکیہ حسین کو گوارک کے پیادان سوچ کے نہیں آیا جو اے پرسا کا پی کھولی یہ سامنے یا وینڈ آگئے میرے نصیبان دیکھے ماں میں زمانہ نہیں ہو وینڈ لکھیا ہوسی میں پہلے آکھے میں کڑا سوچ کے نہیں پڑیا گربتی حد نہیں ہے تو میں غریب دی مدد کرن والا جدہ ایک غلطی جس ہے تو میں غریب دی مدد کرن والا جڑے بھینا بارے بیٹھے ہو جویں ستر قدم پہلی دیدی کھڑی ہے دیکھے آج یہ مانگ مدد نبیر کمینیاں تو تیتنڈی بین دی فوج تیارے او جے حکم ڈے میں میں گنیاں وہاں میدان چپر ڈادا اوہ میں سکتے اوہ میں ڈا ہار فوجی یہ لڑسی تیڑے سی داد تیڑا سالہ رہے اوہ داری اصل مہاد میدان نہیں ساڑا اصل لڑنا ہے بیٹھے بازہ بازہ ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو آخری وینڈ پر نہ جانا ساری گل چھوڑ دیئے اس پہ غیرہ دیا کہ مظلوم دے گلے تے ضربہ مارنیاں شروع کی تیا ضربہ چلائیاں نہیں وینڈیاں ضربہ ماریاں وینڈیاں ہے جنا چوتھی ضربہ ماری شبیر شبر دے پاسے دیکھا دے کر قتل نہ سامنے بھینڈی دے تے کڑ کر کے خنجر چلائے اوہ میں دی دیا گئیے کوڑ میں دے نہ ہاتھ ضلپہ مچ پہ اوہ تہری دیا والا ہے دیکھتے سی نری دی منتا پی کر دی ہے موسیقی